ہرمین میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ منع ہے وضعت حجو عمرہ نے کہا کہ ہرمین شرفین میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ منع ہے سب کے افسر کے مطابق ہرمین شرفین میں ان بچوں کو داخلہ کی اجازت ہے جن کے عمر پانچ سال سے زیادہ ہے اور توقع نمی ان کا سیٹیٹس امنیو ہے ریاض میں ایک سٹھ کلو چرس ضبط شہری گرفتار ادارہ انسیدن منشایت نے ریاض میں کاروائی کرتے ہوئے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے ایک سٹھ کلو چرس اور نشاور گولیاں بڑی تعداد میں ضبط ہوئی ہے سعودی پریس ایجنز کے مطابق ادارہ انسیدن منشایت نے کہا کہ مذکورہ شخص ریاض شہر میں منشایت سپلائی کرتا تھا خفیہ اطلاع کے بینے پر کاروائی کی گئی ہے اور مذکورہ شخص کو گرفتار کرنے کے لیے محکمہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے دارے نے کہا کہ مذکورہ شخص کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے طبوغ میں سعودی شہری گرفتار بائیس ہزار نشاور گولیاں برآمد سعودی عرب میں محکم انسیدن منشایت نے طبوغ میں ایک سعودی شہری کو گرفتار کر کے بائیس ہزار نشاور گولیاں برآمد کی ہے سرکاری قبل اس پی کے مطابق محکم انسیدن منشایت کے ترجمہ نے بتا ہے کہ سیکیورٹی فورس کے اہلکار کو نشاور ایشیا کی سمکلنگ اور کاروبار کے حوالے سے اطلاع ملی تھی محکمہ کے اہلکاروں نے طبوغ ریجن میں مشکوک سعودی شہری کی تلاشی لی تو اس کے قبضے سے بائیس ہزار نشاور گولیاں برآمد ہوئی پولیس ترجمہ نے بتا ہے کہ مقام شہری کو حراست میں لے کر کانونی کاروائی کے بعد پابلک پروسکیشن کے حوالے کر دیا جائے گا ایک ہفتے میں کرونو ایس او پیز کی اکیس ہزار سے زیادہ خلافرزے ریکارڈ پی آئی ہے سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ گزشتے ایک ہفتے کے دوران ستہ اس فروری سے پانچ مارچ تک مملکت بر میں کرونو ایس او پیز کی اکیس ہزار سے زیادہ خلافرزے ریکارڈ پی آئی ہے سرکاری قبل اس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ ریاض ریجن میں سب سے زیادہ خلافرزے چھ ہزار سامنے آئی ہے اشترگی ریجن میں تین ہزار مدینہ منورہ میں دو ہزار مکہ مکرم ریجن میں ایک ہزار القسم ریجن میں ایک ہزار خلافرزے ریکارڈ پی آئی ہے وزارت داخلہ نے بتا کہ مملکت کے تمام ریجنوں میں سب سے زیادہ کم خلافرزیاہ حدود شمالی ریجن میں سامنے آئی ہے جن کی تعداد تین سو انتیس ہے بیان میں کہا گئے کہ حیل الجوب جازان بہا ناجران طبوک اور اسی ریجنوں میں بھی کرونا ایسو پیز کی خلافرزیاہ ریکارڈ پی آئی ہے ویکسین نہ لگوانے والی گیر ملکی سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشبہ نے کہا کہ ایسے مقیم گیر ملکی بھی سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں جنہوں نے کرونا ویکسین کی خوراک نہیں لگوائی ہے مقیم گیر ملکیوں کی واپسی کے لیے ویکسین یافت ہونا ضروری نہیں رہا ہے اکاز اکبر کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کے دوران سعودی شہریوں کی بیرونی ملک سفر کے لیے پی سی آٹیسٹ ضروری تھا اب یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے تاہم بیرونی ملک سفر کرنے کے لیے بوسٹر ڈوز اب بھی ضروری ہے